آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کو ہم مٹا دیں گے خاک مٹا دیں گے خاک مٹا دیں گے تم جیسے بہت آئے تمہارے سے بڑے بڑے بلکہ سڑے سڑے بھی آئے قرآن کا کچھ نہیں کر سکے اس لیے کہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے قرآن میں خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اے اللہ قرآن کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا اندازہ کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا فرماتے تھے اس قرآن کو تم حلقہ نہ سمجھو اے مسلمانوں سوچنے کی بات ہے تمہارے پاس ہزار کتابیں نہیں ہیں ایک ہی قرآن ہے جس سے ساری امت کو جوڑا گیا ہے اور حد تو یہ بھی ہے اسلام میں اسلام کے نام پر ستر سے زیادہ فرقے بنے بہت فرقے بنے ہر صدی میں کچھ نہ کچھ فرقے جنم لیتے رہے اور مرتے بھی رہے آج بھی ہیں ستر سے زیادہ فرقے پائے جاتے ہیں بلکہ خود شیعوں میں ستر فرقے ہیں خوارج میں الگ فرقے ہیں ان کے علاوہ اور دوسرے فرقے جیسے قادیانی ہیں بدعقیدہ ہیں جو اسلام کی کچھ نہ کچھ بنیادی چیزوں سے انحراف کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بت بتاؤں تقریباً جتنے اسلامی فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے کہ قرآن یہی ہے کوئی اور نہیں یہ تیس پارے جو قرآن کے ہیں اس پر سب کا اتفاق ہے یہ بھی قرآن کا ایک موجزہ ہے دوسرے سارے مسئلوں میں اختلاف چل رہا ہے لیکن قرآن کا علیف لامی سورہ فاتحہ سے شروع اگر ونناس پہ ختم ہونے میں تقریباً سارے فرقے اس کو تسلیم کرتے ہیں شیعوں کا ہمارا اختلاف ہے اہلہ حدیث سے اختلاف ہے دیوبندیوں سے اختلاف ہے رافضیوں سے اختلاف ہے قادیانیوں سے اختلاف ہے لیکن جا کر کے سارے مکاتب فکر میں آپ دیکھیں سب کے ہاں یہی قرآن پڑھا جاتا ہے یہی قرآن ہے اسی لئے میں کہتا ہوں ایک قرآن ہے لیکن اس امت نے اس کو اتنا بوجھل کیوں سمجھا ہے اس کو اتنا بھاری کیوں سمجھا ہے جبکہ وہ مولا اسی قرآن میں یوں فرماتا ہے ایک بار نہیں چار بار فرما رہا ہے ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لئے آسان بنایا ہے ہر ایک کو یاد کرنے والا اور وہ اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ بچے جن کو ابھی سوج بوجھ بھی نہیں آتی سمجھ بوجھ بھی نہیں آتی وہ بھی جب قرآن یاد کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کے سینوں میں قرآن اتر جاتا ہے جب میں خود قرآن حفظ کرنے کے لئے نکلا تھا ہماری عمر گیارہ سال کی تھی بہت سارے معاملہ سمجھ میں نہیں آتے تھے لیکن ہم نے تیزی سے یاد کیا اللہ کا فضل تھا ہمارے ساتھ کچھ ایسے بھی تھے جن کو ٹو پلس ٹو کیا ہوتا یہ بھی نہیں معلوم تھا لیکن وہ تیس پارے کے حافظ تھے دوسری چیزوں میں اگرچہ ذہن کند ہو لیکن قرآن ایک موجزہ ہے جو یاد کرنے والے کے سینے میں اتر جاتا ہے ہاں یہ اس کے ساتھ نہیں جاتا جو اس کو بھاری سمجھتا ہے جو اس کو بوجھل سمجھ کر کے چھوڑا اس کے ساتھ نہیں جاتا ہے اور جو اس سے محبت کیا اس کے سینے میں بہت آسانی سے اترتا ہے شروع میں شیطان بہت ورغلاتا ہے بہت بہکاتا ہے یاد کرنے نہیں دیتا اور بھگاتا ہے لیکن جو جم گیا تو پھر قرآن ہی اس کا مددگار بھی ہوتا ہے قرآن اس کا مددگار ہوتا ہے اب میں چند حدیثیں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کہاں تک تمہاری دوستی نہیں باتا ہے پہلی بات کچھ لوگ ڈر کر کے چھوڑے ہوئے ہم تو پڑھیں نہیں پاتے تھے اس پر بھی میں آج ایک حدیث پڑھا حضرت عائشہ صدیقہ اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما الماہر فی القرآن جو قرآن کا ماہر ہے یعنی اچھی تجوید میں تلاوت کرتا ہے اور اس کے معنی بھی سمجھتا ہے سب سمجھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے قیامت کے دن وہ معزز محترم فرشتوں اور انبیاء کے ساتھ ہوگا جو ماہر ہے قرآن میں جو قرآن اچھے سے تلاوت کرتا ہے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن یتتعتع فیہی وعلیہ شاق فلہ اجرانی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں اور وہ بندہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لئے زبان فسل جاتی ہے یہ صاف ہے الفاظ عدیس جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے زبان فسل جاتی ہے یا ذہن موٹا ہے زبان موٹی ہے جلدی سمجھ میں نہیں آتا ادھر ادھر ہجے کر کے پڑھتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دبل اجر ہے فلہ اجرانی اس کو دگنا اجر ہے پہ کیوں چھوڑ دیا تھا اس قرآن کو یہی سوچ کر کے پتہ نہیں کہاں گلتی ہو جائے تم لگے رہتے ہیں ایک دن وہ آ جاتا جب ہماری زبانوں کی لقنت کو بھی یہ صحیح کر دیتا قرآن پاک علاج بھی ہے شفاہ بھی ہے دوا بھی ہے رسک بھی ہے رحمت بھی ہے عزیزہ نگرامی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احادیث کے چند جملے میں آپ کے سامنے رکھ دوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن گھر میں تلاوت کرتا ہے اس کے لئے ایک فرشتہ ہے جس کا نام سکینہ ہے حضرت عسید بن حضیر رضا تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں وہ رات میں تلاوت کر رہے تھے اچانک بادل کا ایک ٹکڑا نیچے آگئے بادل کا ٹکڑا کبھی نیچے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا اس میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے جیسے فریز کھولنے کے بعد بہت تیز شبنم جیسی تھنڈک رہتی ہے اس طرح بادلوں کو کچھ جمی ہوئے پانی اور برف جیسی چیزیں گھیری ویڑی تھی ایک ٹکڑا ان کے اوپر آ گیا تھا حضرت عسید ڈر گئے ان کا گھوڑا ہنانے لگا تھا تیزی سے اچھل کھوٹ کرنے لگا اور وہ قرآن پڑ رہے تھے اور انہوں نے قرآن چھوڑ دیا اور صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگ رہا ہے رات کو میں چھت پر بیٹھ کر قرآن پڑ رہا تھا صرف میری بیوی ہے اور میرے گھر میں گھوڑا ہے ہم مجھے ڈر یہ لگا کہ آسمان سے کچھ برس جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا بادل کا ٹکڑا یہاں تک آ گیا تھا سر تک آ گیا تھا اور میرا گھوڑا بھی دیکھ کر کہ ہنینہ نہیں لگا اچھل کھوٹ کرنے لگا یہ کیا معاملہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکر آیا کہا اس ہے تلاوت چھوڑ کیوں دیئے اور پڑھتے رہتے ہیں اس لیے کہ وہ فرشتہ ہے جسے قرآن سننے کا بہت شوق ہے جب بھی کوئی قرآن تلاوت کرتا ہے تو آسمانوں سے اتر آتا ہے یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز میں آؤ اپنے موہ صاف کر کے آؤ اپنے موہ کی بدبو نکال کر کے آؤ پوچھا کیوں فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو کچھ ایسے فرشتے ہیں وہ اپنا موہ تمہارے موہ سے لگا دیتے ہیں تو موہ کی بدبو نہ ہو فرشتوں کو تکلیف نہ ہو اس لیے کہ وہ قرآن سننے کے شوقین ہیں جب تم تلاوت کرتے ہو تو وہ اتر جاتے ہیں اور تمہارے موہ سے اپنا موہ لگا لیتے ہیں قرآن کی یہ برکت ہے میرے عزیز دوسری کتابوں کے لیے کہیں ایسی فضیلت نہیں ملتی یہ تو میں دائرہ اسلام میں موجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے حدیثیں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں میں پھر دنیاوی معاملات میں بھی آؤں گا کہ قرآن کہاں کہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے پہلے تو ہم اپنے دائرے میں دیکھیں ہم چھوڑے ہوئے ہیں نا اس کو اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معززت مسلمہ ہو کر آج تم خار ہوئے ہو تاریخِ قرآن ہو کر آج تم خار ہوئے ہو تاریخِ قرآن ہو کر قرآن چھوڑ کر کے ہی زلیل ہوئے ہیں باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو مقدس چیز تمہارے لئے اتاری پچھلی امتوں کو کبھی یہ چیز نہیں ملی قرآن جیسی برکت کسی امت کو نہیں ملی جو امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تورات آئی ہے انجیل آئی ہے زبور آئی ہے سب کو معلوم ہے نا آسمانی کتابیں آئی جاؤ اے مسلمانوں دھونڈ کر کے لاؤ تورات کا ایک نسخہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا دھونڈ کر کے لیاؤ انجیل کا ایک نسخہ کہ جو عیسی علیہ وسلم پر اترا تھا زبور کا ایک نسخہ لے کر کے آؤ آج جو کتابیں ناپید ہیں اور اگر ہیں تو اس میں اختلاف خود عیسائیوں کے ہاں چار قسم کی انجیلیں پائی جاتی ہیں یہودیوں کے ہاں تورات اولڈ ٹسٹمنٹ میں یونان والوں کا الگ فلان جگہ کے آلک جرمنی کے آلک یوکے کے آلک امریکہ کے آلک جا کر کے دیکھو گے تو ان کے نسخوں میں الگ الگ تبدیلیاں ہیں زبور نام کی جو کتاب تھی دعوت علیہ السلام پر وہ کہاں ہے اس کی کتنی آیتیں غائب کسی کو نہیں پتھا لیکن دنیا میں آ کر خالد ہمیشہ رہنے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن مقدس تم جاؤ امریکہ میں بھی تمہیں یہی قرآن ملے گا جو سور فاتحہ سے شروع رہا ہے عرب میں جاؤ یہی قرآن ملے گا جو ونناس پر ختم ہو رہا ہو ہندوستان میں آؤ یہی قرآن ملے گا جس کے درمیان پر سور قہف ہے کہیں پر بھی جاؤ قرآن اسی طرح سے آج موجود ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اے مسلمانوں قرآن کہیں زائیہ نہیں ہوگا کہیں زائیہ نہیں ہوگا آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کو ہم مٹا دیں گے خاک مٹا دیں گے خاک مٹا دیں گے تم جیسے بہت آئے تمہارے سے بڑے بڑے بلکہ سڑے سڑے بھی آئے قرآن کا کچھ نہیں کر سکے اس لیے کہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے قرآن میں خود فرماتا ہے ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے اب اللہ کے ذمہ میں ہے اس لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہم امت کو نہیں دیا گیا ورنہ یہی حل ہوتا جیسے پہلے کی امتوں نے کیا عیسائی علماء کیا کرتے تھے امیروں کے لیے الگ آیتیں بتاتے تھے غریبوں کو الگ آیتیں بتاتے تھے پیسہ لیتے تھے آیتیں بدل دیتے تھے اگر امت کے حوالے یہ قرآن بھی چھوڑ دیا جاتا تو دنیا دار ذر خرید مولوی وہ قرآن کو بھی بیچ دیتے ہیں حکومت کو رازی کرنے کے لیے آیتیں بدل دیتے ہیں لیکن اللہ نے امت کے حوالے نہیں رکھا خود اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا لا تبدیل لکلمات اللہ رب تعالی خود فرمارا ہے اللہ کے ایک کلمے میں بھی تبدیلی نہیں خوف کی اس بات کا تمہیں اس کے قرآن کی اتنی حفاظت کی گئی ہے کہ اس کے سارے الفاظ گن کے رکھ لیا گئے ہیں ایک لفظ بھی اگر کم ہو گیا تو پتا چل جائے گا یہ قرآن نہیں ہے الفاظ تو دور کی بات ہے میرے حزیزو اس کی صورتیں محفوظ ہیں ایک سو چودہ صورتیں ہیں اس میں ایک کم بھی نہیں ہوگی زیادہ بھی نہیں ہوگی ہم یہ سب محفوظ ہیں جو عالم ہوگا جو آپیز ہوگا کروڑوں کی تعداد میں علماء بھی ہیں وہ سب کو معلوم ہے یعنی قرآن کی یہ باتیں جاننے والے علماء کی بات کر رہا ہوں سب کو معلوم ہے کہ قرآن میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں پانچ سو چالیس رکو ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے اس کے جو ہے حرف بھی گن لئے گئے آیتیں بھی گن لئے گئے چھہزار چھہ سو چھاست آیتیں ہیں حروف بھی گنے گئے ہیں زبر بھی گنے گئے ہیں زیر بھی گنے گئے ہیں بلکہ اس کے نکتے بھی گن کے رکھے گئے ہیں کہیں ایک نکتہ بھی کم نہیں کر سکو گے اس قرآن کی اتنی جو حفاظت ہے آج میں آپ کو بتاؤں کبھی کسی نون مسلم کے پاس جاؤ اور اگر وہ تم سے یہ سوال کرے تو مسلمان ہے اسلام ہی سچا دھرم ہے کیا تمہارے پاس پروف ہے اس چیز کا تم کیا کہو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزیں سنا ہوگی انکار کرے گا میرے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے پرمائے سورج کو پلٹا جیا بہت سارے موجزیں وہ کہے گا میں نہیں مانتا ان چیزوں وہ وہ زمانے میں تھے میں کہاں دیکھا ہوں اگر تم اس کے سامنے اسلام کی عظیم فتوحات کو دکھاو گے وہ کہے گا میں نہیں مانتا ہے سب کانیاں ہوں گی ہمارے بھی بھگوانوں کے ذکرہ اس طرح سے کیے گئے ہیں اسی طرح کی باتیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں ہر کوئی کہے گا تمہارے پاس اگر اپنے حق ہونے کی کوئی علامت آج بھی موجود ہے تو صرف قرآن پاک ہے تو سکھو میرے سچے مذہب پر اور اچھے مذہب پر قائم ہونے کی سب سے بڑی دلیل سب سے بڑا پروف قرآن لا کر کے دکھاؤ اس طرح کی کوئی دوسری کتاب کسی کے پاس ہو کم سے کم چودہ سو سال سے جو محفوظ چلی آ رہی ہے دنیا میں کسی لیبریٹری میں بھی کسی لائبریری میں بھی اتنی پرانی کوئی کتاب آج محفوظ موجود ہے ہی نہیں یہ میری بات نہیں ساری دنیا کا جو دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی یہی قول ہے کہ قرآن سے زیادہ محفوظ اس دنیا میں اب کوئی چیز نہیں لے گئی اس کی حفاظت کو اللہ نے اس طرح سے ترتیب دے کر فرمایا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں اور اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالی نے سینوں کو چنا ہوا ہے اس قرآن کی حفاظت کے لئے خیر میرے عزیزوں حادث کریمہ میں یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جو قرآن تلاوت کرتا تھا اس کے حساب کی باری آئے گی تو رب تعالی اس سے فرمائے گا اکرائل قرآن ورتقی ورتل اے بندے قرآن یہاں پر بھی پڑ جیسے دنیا میں پڑتا تھا جیسے تو قرآن پڑتا تھا یہاں پر بھی پڑ اور جب تک وہ پڑتا رہے گا رب تعالیٰ فرماتا ہے ورتقی ورتل ایک آیت پڑ ایک درجہ اوپر دوسری آیت پڑ دوسرا درجہ اوپر تیسری آیت پڑ تیسرا درجہ اوپر جنت میں وہ درجے تیہ کرتا جاتا رہے گا جہاں جا کر کہ وہ قرآن کی تلاوت ختم کرے گا کہا جائے گا یہی تیرا درجہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ قرآن جب تک وہ تلاوت کرتا رہے گا اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہاں میں نے جنت میں دیکھا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے اوپر کسی کا درجہ آیا ہی نہیں کیونکہ یہ تلاوت کرتے کرتے کیونکہ جو کچھ بھی جنت حاصل کرنے کا آپشن ہے نا وہ دنیا میں ہی تو ہے تم اتنی نمازیں پڑھو تو یہ جنت ہے اتنے روزے رکھو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لئے حج کرو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لئے سارے آپشن جنت حاصل کرنے کے دنیا میں ہے یہ دار العمل ہے مرنے کے بعد عمل ختم ہو جائے گا لیکن خیامت میں صرف ایک عمل ہے جس کو پھر رب تعالی ریپیٹ کروائے گا وہاں نہیں کہا جائے گا نماز پھر سے پڑھ کے دکھا حج کر کے دکھا روزہ رکھ کے دکھا ختم ہو گئے عمل لیکن قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا اب بھی چاہتا ہے تو پڑھ اور اوپر چل اور بڑھتا جائے گا تو جس کو قرآن آتا ہوگا وہ پڑھتا جائے گا یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے قیامت کے دن وہ بچے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھا تھا وہ بلائے جائیں گے اللہ کا کلام یاد کیا تو جب وہ آئیں گے تو رب تبارک و تعالی ان بچوں کو بعد میں فرمایے گا ان کے والدین کے سر پر پہلے تاج رکھا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا تاج پہنائے جائے گا جس سے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑے اہلِ محشر پوچھیں گے یہ کیا یہ نبی ہے یہ صدیق ہے یہ کون ہے تو فرشتے کہیں گے نہ یہ نبی ہیں نہ صدیق ہیں نہ شہدہ ہیں بلکہ صرف ایک حافظِ قرآن کے ماں باپ صرف ایک حافظِ قرآن کے ماں باپ جب ماں باپ کو تاج پہنائے جا رہا ہے تو جس کے سینے میں قرآن تھا اس کو کیا کیا جائے گا رب تعالیٰ اس کے لئے فرماتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حافظِ قرآن کو بلائے جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ایسے دس لوگ تیرے خاندان کے جن پر دوزخ میں جانا فاجب ہو گیا ان کا ہاتھ پکڑ صرف اس کی برکت سے میں انہوں کی جہنم کی سزا کو ماف کر کے تیرے ساتھ جنت اتا کروں گا اس کی سفارش قبول کی جائے گا لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو حافظِ قرآن قرآن کی آیات پر عمل کرتا ہو اس کا عدب بھی کریں احترام بھی کریں آج زمانے میں حفظِ قرآن کے ساتھ بہت ہی برے سلوک دیکھنے کو ملتے ہیں یاد رکھنا قیامت کے دن وہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے جو قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کا عذاب ہوگا کیونکہ وہ حافظِ قرآن کی بے عدبی کرتے ہیں ہمارے بزرگانِ دین جو صلفِ صالحین ہے میں نے پڑھا بھی ہے بزرگانِ دین کا طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی حافظِ قرآن زمین پر بیٹھا ہے تو وہ کبھی اوپر نہیں بیٹھتے تھے ہاں اگر وہ خود حافظِ قرآن ہیں تو پھر دونوں کے معاملات ایک طرح کے ہیں لیکن کوئی حافظِ قرآن نہیں ہے اور کوئی حافظ نیچے بیٹھا ہے تو علماء بزرگانِ دین اس کو بے عدبی محسوس کرتے تھے اللہ کا کلام سینے میں لے کر وہ نیچے ہے اور بغیر حفظِ قرآن کیا ہوا اوپر بیٹھا ہے اس کو بزرگانِ دین نے بے عدبی محسوس فرمائی بہتحال قرآن ایک ایسا جامعہ نظام اللہ تعالی نے تمہیں عطا کیا اور اس کی فضیلتیں میں نے بتائی اور سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم ہے قرآن اللہ نے اتارا آیتیں ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہیں اس کی پہلی آیت جو اتری اقراب اسم ربک اللہ ذی خلق غارِ حرا میں واقعہ آپ کو معلوم ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر ایک گار ہے آج بھی مکہ کے کنارے گارِ حرا اس کو کہتے ہیں جبلِ نور وہاں پر عبادت کے لئے جایا کرتے تھے جبرائیل امین ایک رات آئے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ سترہ رمضان المبارک کی رات تھی آ کر کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا اقراب پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معنی بقاری میں نہیں پڑھنے والا بعض بے وقوف اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا آپ نے جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگایا اور پھر کہا اقراب کہا پڑھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا چار بار اس طرح سے ہوا چوتھی مرتبہ جو ہے جبرائیل امین نے صرف اقراب نہیں کہا اقراب کا مطلب کیا ہوتا ہے پڑھ ہے یہ آرڈر ہے آرڈر پڑھ اس رب کے نام سے جس میں پیدا کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا میرے آقا نے مزاج یہ بتایا اپنی امت کو کہ پڑھو وہی جو رب تک تمہیں پہنچا ہے تعلیم حاصل کرو وہی جو رب کے نام سے شروع ہو یا رب تک تمہیں پہنچائے یہ آیتیں یہاں سے شروع ہوئیں اور آیتیں جو ختم ہوئی ہیں اس میں اختلاف بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ آخری آیت تھی جو حجت الودا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج میں تھا نازل ہوئی بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا اِذَا جَاَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ یہ سورہ پڑھتے ہوں گے نا آپ نماز میں یہ قرآن کی سب سے آخری سورہ نازل ہونے کے اعتباس ایک بات ذہن میں رکھ لیں نازل ہونے کی ترطیب الگ ہے اور پڑھنے کی آج ترطیب الگ ہے قرآن آج جو پڑھا جاتا ہے اس کی ترطیب کیسے ہے سورہ فاتحہ پہلے ہے الحمدللہ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے اس کے بعد سورہ آل عمران ہے اس کے بعد سورہ نساء ہے اس کے بعد سورہ مائدہ ہے اس کے بعد سورہ عنام ہے پھر سورہ عراف ہے اس طرح سے یہ سورتیں چلی اور ختم کہاں پہ ہوئی سورہ وَنَّاس قُلْعَوذُ بِرَبِّ النَّاس مَلِكِ النَّاس پڑھتے ہیں نا یہ آخری سورہ یہ پڑھنے کی ترطیب ہے لیکن نازل ہونے کی جو ترطیب ہے بالک ہے پہلے آیتیں نازل ہوئی تھی کہاں پانچ یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں یہ لاسٹ میں آپ کو خود سمجھنا جائے ذہن میں اتنا رکھ لے نا سب سے پہلے کونسی آیتیں نازل ہوئی اقرأ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقْ آج بھی جب بچوں کی بسم اللہ خانی ہم کراتے ہیں تو یہی آیتیں پڑھاتے ہیں بچے کو سب سے پہلے یہی پڑھاتے ہیں پانچ آیتیں پانچ آیتیں میں پڑھ بھی دیتا ہوں اقرأ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقْ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقْ اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمْ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ یہ پانچ آیتیں ہیں جو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں جبرئیل امین لے کر آتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے یہ قرآن کی ابتداء ہے اور تیویس سال تک نازل ہوتا رہا ٹونٹی تھری ایئرز تیویس سال تک نازل ہوتا رہا آخر میں کونسی آیتیں نازل ہوئی ایک تفسیر کی روایت کے مطابق اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحَ وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ طَوَابًا یہ دو چیزیں ذہن میں رکھو اقراء سب سے پہلے سورہ اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ سب سے آخر یہ قرآن کی نزول کا زمانہ میں آپ کو بتاؤں ٹیویس سال تک نازل ہوں آپ کو میں بتاؤں قرآن اتنے فصیح زبان میں ہے فصیح کا مطلب لٹریچر جس کو کہتے ہیں جیسے ایک اردو ہے جو ہم اور آپ بولتا یہاں حبلی کی زبان ہوتی ہے اس کو فصیح اردو نہیں کہتے لکھنوں والے فصیح اردو بولتے ہیں آپ کیسے ہیں اب ہم ظاہر سے بات ہے میں تقریر جو کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ اردو الگ ہے حبلی والی اردو الگ اردو اگر میں وہ بولوں تو پھر یہاں بھونڈا لگے گا ابے جابے یہ اگر جو عام طور پر استعمال کرتے ہیں یہ بھونڈا لگتا ہے کیونکہ فصیح زبان میں جب کوئی بیان کرے تو وہ تل میں اترتی بھی ہے زبان کی مٹھاس اس کی فصاحت میں ہے تو عربی زبان میں جو سب سے زیادہ فصیح جملے تھے وہ قرآن میں آئے ایک بھی ہلکا جملہ نہیں آیا ایک بھی کم تر جملہ نہیں آئے اب جیسے ایک مثال میں آپ کو بتا دوں گھٹنا لفظ ہے نا گھٹنا گھٹنے ٹیک دینا لیکن آپ گھڑگے بولتے ہیں ہے کی نہیں گھڑگے ٹیک ہو گھڑگا کیا چیز ہے یہ گھڑگا یہ تمہاری عامی زبان ہے اگر یہ میں کتاب میں لکھ دوں کہ میں سجدے میں جاتے ہو گھڑگا ٹیک دی آپ کو برا لگے گا کیا مولانا اچھی زبان میں بیچ میں ہڈی لے کے آگے گھڑنا لفظ ہے گھڑنا یہ فصیح لفظ ہے اور یہ ایک عام لفظ ہوتا ہے جس کو آپ یوز کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ جیسے جانور کہتے ہیں جانور ہے نا آپ عام زبان میں کہتے ہیں جناور یہ فصیح لفظ نہیں ہے یہ فصیح لفظ نہیں ہے آپ یوز کر رہے ہیں لیکن آپ جب آپس میں بات کرتے رہتے ہیں تو اس کو برا بھی نہیں سمجھتے کتے جناور آئے سے ہیں یہ کیا ہے یہ فصیح اردو نہیں ہے اچھا لڑکا کہتے ہیں لڑکی کہتے ہیں یہ فصیح اردو ہے لڑکا آیا لڑکی آئی لیکن آپ کہیں چھوڑا آیا چھوڑی آئی یہ کیا ہے چھوکرا آیا چھوکری آئی اس طرح کے یہ فصاحت میں استعمال نہیں فصاحت میں استعمال نہیں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اردو میں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جو فصیح ہوتا ہے وہ لٹریچر ہے اچھی زبان اور قرآن پورا کا پورا فصیح عربی میں نازل ہوا ہے ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو عام لوگ یوز کرتے ہوں ایک حرف بھی ایسا نہیں اور صرف قرآن ہی اس طرح ہے اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے چیلنج پر چیلنج کیا ہے قرآن پاک چیلنج کس کو کہتے ہیں معلوم ہے نا آپ کو لا کر کے دکھاؤ اللہ تعالی نے چار جگہ پر چیلنج فرمایا پہلا تو یہ ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں سارے انسان جمع ہو جائیں سارے جنات جمع ہو جائیں دنیا میں جتنے انسان ہیں سب جمع ہو جائیں جتنے جناتیں سب جمع ہو جائیں اور اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْكَانَ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ زہیرہا آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں کس بارے میں جمع ہو کر کے کیا کریں اَلَا أَنْ يَأْتُ بِمِثْلِهَادَ الْقُرَانِ اس قرآن کی طرح ایک اور کتاب لاکر کے دکھائیں